موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم موسیقی مجھے کہتے ہیں زی شان خان اور 6 ستمبر 2022 کے موقع پر خصوصی پروگرام محافظ لے کر میں حاضر خدمت ہوں اور پروگرام محافظ میں ہم آپ کی ملاقات کروائیں گے شہداء کے ان والدین کے ساتھ جو خوش قسمت ہیں جنہوں نے اپنے سپوت اس ملک پر قربان کیے جنہوں نے اپنا حوصلہ اتنا بلند کیا کہ اپنے خوبصورت چاند جیسے بیٹے جو ہے اس ملک پر وار دیئے آج ہماری یہ خوش قسمتی کے ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب نیر عبرار صاحب نیر عبرار صاحب آپ سے شروع کریں گے آپ کے بیٹے کی شہادت ہوئی جناب بیس جون دو ہزار بیس کو اچھا تو یہ سات سال کہاں کہاں ان کی کس کس محافظ پر رہے اور سب سے مشکل محافظ کون کون سے ان کو ملے سب سے مشکل محافظ تو ان کا سیاچین میں تھا سیاچین میں وقت گزارا انہوں نے ٹریننگ کے بعد فوراں ہی ان کی پہلی پوسٹنگ سیاچین ڈیٹس آ رہے ہیں وزیرستان میں تو میرے کہ تین سال رہے ہیں تین ساڑے تین سال رہے ہیں ٹھیک ہے تو انہوں نے بہت ہی جو ہے نا اسلا پکڑے دہشتگردوں کا دہشتگرد پکڑے ہیں بہن کر دیا تھا کہ تین ماں جو ہے نا آپ ادھر نہ جائیں تو یہ کہتے تھے نہیں میں ہی جو نا ہم نے جانا ہے جذبہ اپنا جوان جوان رکھا ان کو پتا چلا کہ کہیں جو ہے نا کوئی آئے بندے تو یہ سیول کپڑے میں گئے ہیں ٹھیک ہے بائک پہ ٹھیک ہے اچھا وہاں پر جو دہشتگرد تھا یہ کب کی بات آپ بتا رہے ہیں یہ بیس جون کو یہ بیس جون کو یہ شادت کی بات بتا رہے ہیں اچھا وہاں گئے ہیں انہوں نے کہا ہے پہلے انہوں نے کہا ہے کہ ہم ان کے لگائیں گے پوسٹر لگائیں گے تو انہوں نے کہا ہے پوسٹر لگائیں گے تو وہ باگ جائیں گے صحیح ہم جاتے ہیں پہلے وہاں جا کے سامنا سامنا ہو گیا اور فائرنگ ہو گیا جی جی فائرنگ ہو گیا بس انہوں نے اس کو ادھر ہی شوٹ کی ہے موقع پہ شادت ہو گی تھی یہ موقع پہ یہ ادھر بہت زیادہ بندے تھے ان کے جو ہے آپ کو جب کال آئی انفرمیشن میں گا رہا ہوں تو مجھے تو اتنی دیر میں سی او کی ادھر سے کال آ گیا تو انہوں نے تعرف کریا ہے تو پوچھا ہے میرا تو کہتے ہیں کیپٹرن سبھی جو ہے نا وہ جو ہے نا شہید ہو گئے انہ لیلہ و انہ لی راجعون اور بڑا مشکل وقت ہے یہ ذاری بات ہے اس وقت کو آپ جتنا بھی ڈسکس کر لیں یا ہم جتنی بھی اس پہ بات کر لیں وہ کم ہے وہ فیلنگز کا مندازہ کر سکتے ہیں کہ جو پورے گھر والوں پر گزری ہوں گی اور ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب لیفٹیننٹ وجی شہید کے والد حبیب اللہ بنگش صاحب کیا آپ کر رہے تھے کیسے آپ کو انفرمیشن آئی شہادت کی اور کیا آپ کا رسپونڈ تھا میں بتاؤ میرے بیٹے جی پہلی پوسٹن سوات میں تھی ٹھیک ہے اس لیے یونٹ سوات میں تھی ٹھیک ہے انٹو پشاور پرانا بڑا جو ہے وہاں منٹ کے لیے تین یونٹیں ان کی آئی تھی ٹھیک ہے ہاں جی وہاں پہ سکاؤٹس دوبارہ بنانے کے لیے جی صحیح کہ وہاں اس سمانے میں بہت زیادہ انسرجنسی تھی ٹھیک ہے تو یہ خصوصی طور پہ تین یونٹیں کی آئی تھی صحیح کہ سوات کے علاوہ کن کن مشکل علاقوں میں تائینات رہے جی نہیں اس لیے تو ساڑھے دس مہینے سرویس تھی نا سرویس اچھا مطلب یہ کیونکہ لیفٹینٹ ان کی تو ساڑھے دس مہینے سرویس اس لیے تو اپریشنل میزان تھا مجھے وجی کے مامو جو آرمی سے ریٹائر ہے میجر ریاض کراچی میں ہوتا ہے اس لیے ٹلال آئی ٹھیک ہے تو اس نے جلا بھائی جان آپ کے لیے پتہ ہے وجی اپریشن پہ تھا کہ وہ تو سوات میں تھا وہ ظاہر ہے اپریشن نہیں چل رہے کہ نہیں بھائی جان وہ تو بڑا میں تھا اور مجھے خبر ملی ہے کہ وہ شہید ہو کے یہ بڑا حوصل والی بات چاہیے میں آپ دونوں صاحبان کا بہت شکر گزار مجھے پرسنلی بہت مزہ آیا آپ لوگوں سے بات چیت کر کے آپ دونوں حضرات کا بہت بہت شکریہ اللہ پاک آپ کے بیٹوں کی شہادت قبول فرمائے اللہ آپ کے خوش رکھے بہت شکریہ بہت شکریہ سامین سنہ ایف ایم ایٹی نائن پوائنٹ فور کے ہم آپ کے ساتھ موجود تھے پروگرام محافظ کو لے کر چھ ستمبر دوزار بائیس کے حوالے سے یہ خصوصی شو ہم نے منقت کیا آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی فی ایمان اللہ اللہ حافظ موسیقی